اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامی کھیسری کی پیاری بہنوں اور بائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں جو ہر چھپے ہوئے اور کھلے ہوئے کا جاننے والا ہے وہی بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر صفاتی نام بڑا ہی چھوٹا اور ہر نام اپنے اندر بے شمار فضائل اور برکات لیے ہوئے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے حواس بیان کرنے کے لیے بندہ بیٹھ جائے تو وہ ان حواس کو ختم نہیں کر سکتا اسی طرح قرآن پاک کی ہر صورت کی اپنی فضیلت اپنی برکات ہے قرآن پاک کے ایک لفظ پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت اتنی زیادہ برکات ہیں کہ اگر کامل یقین کے ساتھ اللہ کے ان ناموں کو پڑھا جائے قرآنی کلمات کو پڑھا جائے تو رب کریم سے جس مشکل سے نکلنے کے لیے آپ دعا مانگیں گے رب کریم آپ کو ہر اس مشکل سے نکال دے گا تو سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ مبارک اور آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جمعہ دل مبارک کے دن کا حاصل عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس وظیفے کو خلقہ مت لیجئے پہاڑ جتنی بھی اگر مشکل ہوگی تو اس کا خاتمہ ہوگا مولانا رومی فرماتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے کہ جو لکھتے تم ہو اور تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے آج میں آپ کے ساتھ ایسا عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی زنگی کے تمام دکھ درد غم ہمیشہ کے لیے آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے کاروبار میں برکت ہوگی کبھی کبھار انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ دکھ درد اور غم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ترہاں ترہاں کی مالی مشکلات آرے آ جاتی ہیں ایسے حالات میں صبر سے کام لینا چاہیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے بندوں تمہارے اوپر حالات آئیں گے خوشیاں بھی آئیں گی اور غم بھی آئیں گے اور مشکلات بھی آئیں گی لیکن میرے محلیس بندے وہ ہیں جو اپنے تمام اموار میں میری مدد شامل حال کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہمیں مشکل حالات میں صبر سے کام لینے کی توفیق دے اور جب بھی کوئی مشکل آئے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے ذریعے اللہ رب العزت کی ذات سے مدد طلب کریں میری بہنوں اور بائیوں یہ جو عمل یہ جو وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کی برکت سے دوسرا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی زنگی کی تمام مشکلات حل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پر رزق اور دولت کی توفانی بارش ہوگی پہار جیسی مشکلات بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی لیکن جب بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کریں تو آپ صدقہ حرات ضرور کریں کیونکہ یہ قرآنی کلمات کا عمل ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ عبدالبن قیس رضی اللہ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جم کے ساتھ ایک سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے حضانوں میں سے ایک حضانے کے بارے میں اگاہ نہ کروں تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حولہ و لکو عطا الا باللہ کہو با حولہ صحیح بخاری صحیح مسلم پہلا عمل پہلا وظیفہ انہیں کلمات لا حولہ و لکو عطا الا باللہ ان کلمات کا وظیفہ اور عمل ہے اور ساتھ ہی ساتھ حسبن اللہ و نعم الوکیل اسی کا میں آپ کے ساتھ عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جارہی ہوں عمل اور وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی کیسری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لا رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ میری بہنوں اور بائیوں جمعہ دل مباری کا پورا دن آپ کے پاس ہے پورے دن میں جب بھی آپ کے پاس مناسی وقت ہو آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں اگر آپ کسی مشکلات سے دوچار ہیں تو اپنی مشکلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ عمل کریں اگر آپ رزق اور دولت کی وجہ سے پریشان ہیں تو آپ اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ عمل یہ وظیفہ کریں لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ جمعہ دل مباری کے دن نمازِ اثر اور نمازِ مغرب کے درمیان اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے اس وقت میں اللہ رب العزت کے ذات سے جو دعا مانگی جائے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو میری بہنوں اور بائیوں آپ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک پانی کے گلاس پر حسبن اللہ و نیم الوکیل لا حولہ و لقواتا الا باللہ حسبن اللہ و نیم الوکیل لا حولہ و لقواتا الا باللہ ان قرآنی کلمات کو آپ نے سبتر مرتبہ پڑھنا ہے اور ان کلمات کے اول میں اور آخر میں آپ نے درود ابراہیم کو سات سات مرتبہ ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے رب کریم آپ کو سات زمین اور سات آسمانوں کی رحمتوں سے اور برکتوں سے مالا مال فرمائیں گی اگر آپ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو اس وظیفے کو جمعہ کے دن کریں گے تو آپ پر رزق اور دولت کی تفانی بارش ہوگی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی زنگی کی تمام مشکلات حل ہوں گی پہار جیسے بھی مشکلات ہوں گی تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گی لیکن اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے اس پانی پر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو آپ نے اپنے گھر میں استعمال کر لینا ہے انشاءاللہ جس جائز مقصد کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ جمعہ کے دن کریں گے آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا لیکن جب آپ یہ عمل یہ وظیفہ کر لیں گے عمل اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے صدقہ حیرات ضرور کرنا ہے انشاءاللہ صدقہ حیرات کرنے سے بھی آپ کی زنگی کی تمام مشکلات ہتم ہوں گی آپ کے کاروبار میں ہر برکت ہوگی مالی پریشانیاں ہتم ہوں گی اور آپ کی ہر دلی مراد پوری ہوگی اگر آپ کسی شک کی بنیاد پر اس عمل کو اس وظیفے کو کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوں گا میری بہنوں اور بھائیوں اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی صدقہ کا ثواب ملتا رہے گا اگر آپ کو ملتا رہے گا